ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے ناریل لڈو جو کی بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور اس کو میں نے یہاں پر کچھے ناریل سے بنانا ہے تو یہ بہت ہی زبردست بنے گا بزار سے بھی زیادہ ٹیسٹی ناریل کا لڈو آپ گھر پر بنا سکتے ہیں تو دیکھئے اس کے لئے یہاں پر میں نے لیا ہے دو ناریل کا جو اندر کا پارٹ ہوتا ہے جو ہمارا ناریل آتا ہے نارمل دیکھئے اس طرح کا اس کا چھلکا لکڑی کی طرح جو ہوتا ہے اس کو ہم نے اتار دیا ہے اور بعد میں اندر سے ناریل جو نکلا تھا اس کو بھی میں نے اس کا جو ایک براؤن پارٹ ہوتا ہے اس کو چھیل کر کے بلکل صاف کر لیا ہے دیکھئے اس طریقے سے تو یہ میرے پاس دو ناریل کا اندر کا گودا ہے کچھے ناریل کا تو اس کو میں نے بلکل کلین کر کے آپ کے سامنے دکھایا ہے میں نے چھوٹے چھوٹے سلائس اس کے کٹ کر لینے ہے تاکہ یہ ایزیلی ہمارے مکسی میں پیس جائے تو دیکھئے چھوٹے پیس کریں گے نا آپ تو یہ ایزیلی پیس جائے گا بڑے سلائس آپ کو نہیں رکھنے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا سوفٹ لڈو اس سے بن کر تیار ہوگا ویسے تو آپ نے سوکھے ناریل کے لڈو کھائے ہوں گے لیکن یہ کچھے ناریل کا لڈو آپ بنائیں گے نا تو بہت ہی زبردست ہوگا تو دیکھئے مکسی جار میں میں نے اس کو چلا لیا ہے اور اس کا ایک دردرہ سا پاوڈر بن گیا ہے لیکن اس پاوڈر میں بہت سارا مویسچر ہے کیونکہ ناریل ہم نے کچھا یہاں پر یوز کیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس مویسچر کو کم کرنے کے لیے ناریل کو ڈرائی کرنے کے لیے یہاں پر ایک چمچ ہم بٹر لیں گے یا اسلی کی دونوں میں سے کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں یہاں پر اسلی کی میں نے لیا ہے اب اس کو ہلکے سے ہم اس کو بلکل میڈیم ٹو لو پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تو یہ ایک دم سے بہت زیادہ سوکھا سوکھا سا ہو جائے گا جیسے آپ ہاتھ سے کریں گے اب یہ چپک رہا تھا اب ڈرائی روست کرنے کے بعد یہ ہاتھ میں چپکے گا نہیں بلکل دیکھئے یہ ایک دم سوجی جیسے ٹیکسچر میں آ جائے گا جیسے کہ سوجی ہوتی ہے تو یہ دیکھئے میں نے آپ کو دکھا دیا اب اس میں جائے گی میری آدھا کپ فریش ملائی جب یہ میرا پانس منٹ سے سات منٹ لے سکتا ہے یہ ڈرائی روز ٹونے میں میڈیم ٹو لو فلیم پر اب آدھا کپ اس میں فریش ملائی آپ ڈالیے گا تو اس سے یہ ہوگا جب ہم لڈو بنائیں گے تو لڈو ہمارے بہت سوفٹ بنیں گے تو یہاں پر آپ ملائی کو اسکپ نہ کریں تو یہ لڈو کا ریزلٹ بہت بہترین آئے گا اس لئے جہاں میں نے ملائی اس کی ہے اب اس کے بعد میرا اگلا انگریڈنٹس ہے شکر تو شکر اس میں آپ زیادہ نہ ڈالیں کیونکہ زیادہ میٹھا یہ اچھا نہیں لگتا ہے تو یہاں پر میں نے صرف ڈیر سو گرام شکر لی ہے دو ناریل کے ساتھ ڈیر سو گرام شکر کا میں نے پاوڈر بنایا ہے یہاں پر تو اس کو بھی میں نے اس میں مکس کر لینا ہے بہت ہی لو بجٹ ریسپی ہے بہت آسانی سے بہت کم سامان کے ساتھ بن جاتی ہے تو آپ اس کو میرے حساب سے ضرور بنائیے گا اور پھر آپ کے لڈو کیسے بنتے ہیں مجھے کمیٹس کر کے بتائیے گا ضرور تو دیکھیں آپ شکر کے ساتھ اور ملائی کے ساتھ میں نے اس کو چلا لینا ہے تو یہ اس سے کیا ہوگا اس کے ساتھ میری اس میں جائیں گی چھوٹی الائچی تو میں نے پانس سے چھوٹی الائچی کے بیچ کا پاوڈر میں نے بنایا ہے چھلکے میں نے ہٹا دیئے تھے تو اس کو بھی اس میں مکس کر لیجے گا بہت اچھی خوشبو آئے گی اب دیکھیں کیونکہ میں نے شکر اس میں ڈالیا ہے تو شکر اپنا موشچر ریلیس کرے گی تو اب میں نے تھوڑا سا پھر سے اس کو پانچ منٹ کے قریب اسی بلکل لو فلیم پر میں نے اس کو پھر سے پکانا ہے تاکہ یہ تھوڑے سے تھک ٹیکسچر میں آ جائے یعنی کہ لڈو بننے والی فارم میں آ جائے تو اس میں بھی آپ کو پانچ سے سات منٹ لگیں گے تو کل ملا کے آپ کو بہت ہی کم ٹائم لگے گا اور دیکھیں یہ اب کتنا ڈرائے ڈرائے ہو گیا ہے یہ ہاتھوں میں چپک کے واپس نہیں آ رہا ہے تو اس طرح سے آپ چیک کریے گا اور اس کو تھنڈا ہونے دیجے گا اب جب آپ ہاتھ سے اس کو پکڑ سکیں ہاتھ میں گرم نہ لگے تب آپ اس کے لڈو بنانے سٹارٹ کریے گا اور اچھے سے دبا دبا کر لڈو بنائیے گا تو بہت اچھے فائن لڈو بن کر کے تیار ہو جائیں گے تو دیکھیں یہ کتنا اچھا سا لڈو بن گیا اس کا آپ اس طرح سے سارے لڈو بنائیے اور گارنشنگ کے لیے جو بھی ڈرائے فروٹ آپ کو پسند دو وہ آپ اس پر لگا سکتے ہیں میں نے یہاں دیکھیں پستہ لگا دیا ہے اس پر تو اس طرح نیوو کے سائز کے ہم نے لڈو بنالیے ہیں تو ہے نا کتنی زبرداز کتنی پیاری کتنی سمپل ریسپی تو آپ اس دیوالی سیزن میں اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا اس ٹائم ناریل بھی بہت اچھا مارکٹ میں ملتا ہے تو آپ کیوں نہ گھر میں بنائیے بازار کی چیزوں میں ملاوٹ ہوتی ہے اس ملاوٹ سے بھی آپ بچ جائیں گے اور بہت بہترین مٹھائی آپ کو اپنے گھر میں ہی مل جائے گی بہت کم محنت میں یہ تھی میرے ریسپی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا شکریہ